گو آسم گو گو آسم گو گو غدار گو گو غدار گو شیمان آسم شیمان آسم بسم الرحمن الرحیم ناظر کی مناظر اقوام میں متحدہ کی بلڈنگ کے باہر کے مناظر ہیں شباز شریف نے تقریر کی تو پاکستانی اب وہاں وہاں پہ جمع ہو گئی انہوں نے وہاں پہ نعرے بازی کی کیا نعرے بازی کی گئی ہم آپ کو پہلے یہ نعرے سناتے ہیں اور پھر سے بات کرتے ہیں گو آسم گو گو غدار گو گو غدار گو گو غدار گو گو آسم گو گو آسم گو گو غدار گو شیمان آسم شیمان آسم شیمان آسم شیمان آسم شیمان آسم شیمان آسم یہ پاکستانی قوم ہے امریکہ میں اکٹھے ہو گئے ایک قوام متحدہ کہ آپ اس کے باہر جمع ہوئے نعرے بازی کی گئی شہباز شریف کی سپیچ کے دوران نعرے بازی ہوتی رہی باہر کھڑے ہو کے یہ نعرے لگائے جاتے رہے یہ نعرے آپ نے سن لی ہیں ان نعروں میں شدید قسم کی نفرت پائی جاتی ہے اور نفرت کس کے بارے میں ہے گورنمنٹ کے بارے میں بھی نفرت پائی جاتی ہے اور یہ نعرے جو ہے واضح طور پر آرمی چیف کے خلاف لگائے گئے ہیں آخر ایسی نفرت ان کے دلوں میں کہاں سے آئی ہے کہ اپنے ہی ادارے کے آرمی چیف کے بارے میں اس قسم کے نعرے لگائے گئے ہیں یہ نفرت ان کے دلوں میں کب سے اگزیس کرتی ہے اس نفرت کی کیا وجوہات ہیں آرمی کے کچھ آفیسلز نے کچھ عرصہ پہلے کچھ بیانات میں دیئے کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان آرمی کے خلاف اگر بات کی جائے تو لوگ وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں یہ سب سے زیادہ ایزی چیز ہے جس کیو پر عوام کو جمع کیا جا سکتا ہے آرمی کے خلاف جو ہے بکتا ہے مارکیٹ کے اندر جو بھی آرمی کے خلاف بات کرے تو عوام کو جلدی سے اکٹھا کر لیتا ہے کیونکہ یہ بکتا ہے یہ یہ چیز بکتی ہے آج کل کہ کھڑے ہو فوج کے لاغ نالا لگائیں ہزار دنہ جمع ہو جائے گا سارے کہتے ہیں ہم اسی چیز کو آگے لے کے چاہتے ہیں اس میں کیونکہ پاپسلیلیٹی بھی ہے سارے لوگ اس چیز کو مانتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں جبکہ آپ لوگ مشر ہیں بڑے ہیں آلیمینٹ ٹیچر ہیں بائیس چانسلرز ہیں ڈاکٹرز ہیں ایڈوکیٹس ہیں آپ کا کام یہ ہے کہ مرم رکھیں ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کیونکہ کہتا ہے ہم ہوت گیس کے پیچھے آئی ہوئی ہے کیونکہ کہتا ہے ہم منرل کی پیچھے آئی ہوئی ہے ہوت میں کیا کرنا ہے گیس کے ساتھ اور منرل کے ساتھ آرمی کے آفیسرز کے اپنے بیانات ہیں کہ عوام ہماری اوپر ڈاؤٹس کرتی ہے کہ ہم ان کی گیس کے پیچھے ہیں یا منرلز کے پیچھے ہیں تو ہمارا منرلز اور گیس سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے ہم نے منرلز اور گیس کا کیا کرنا ہے یہ بیانات آرمی کے جنرلز دے چکے ہیں کہ عوام کے دلوں میں نفرت ہے انہوں نے سامنے بیٹھے لوگوں سے بھی کہا تھا کہ عوام کے دل سے اس نفرت کو نکالا جائے آپ ہماری مدد کریں اور جا کے عوام کو بتائیں کہ آرمی پاکستان کے حق میں ہے ریاست کے حق میں ہے عوام کے حق میں ہے نظرین ایک وقت ایسا تھا کہ عوام آرمی کے خلاف کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتی تھی آرمی سے عوام کو محبت تھی فوت کے خلاف کوئی بھی شخص کوئی بھی بات نہیں سننا چاہتا تھا آج یہ نعرے جو ہے سن کے لگ رہا ہے کہ وہ محبت جو عوام کے دل میں تھی وہ کہاں چلی گئی ہے اس محبت کو ضرور واپس آنا چاہیے اسے واپس لانے کے لیے آرمی کو خود بھی کوشش کرنی چاہیے ایسے اقدامات کے جس کی وجہ سے عوام کے دل میں نفرت پیدا ہو رہی ہے چاہے وہ سیاست میں مداخلت کرنا ہے یا کسی بھی قسم کی اور مداخلت جس کی وجہ سے عوام متنفر ہو رہی ہے انہیں اس سے دور آٹ جانا چاہیے اور عوام کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر سے اس نفرت کو نکالنے کے لیے اگر ایسے اقدامات اٹھا لیے جاتے ہیں تو انہیں بھی اس نفرت کو ختم کرنا چاہیے اس نفرت کے ساتھ نہ تو ریاست چل سکتی ہے اور نہ ہی عوام بغیر آرمی کے کسی بھی صورت میں کہیں پہ بھی محفوظ رہ سکتی ہے اگر عوام کے دل میں نفرت ہوگی تو ریاست تب بھی نہیں چل سکتی اس نفرت کا خاتمہ تب بھی ہو سکتا ہے جب تمام ادارے اپنی آئینی حدود کے اندر رہیں اپنی آئینی حدود سے تجاوز نہ کریں تاکہ یہ نفرت کا محول جو ہے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی ضرور کیجئے گا